آج کے بعد جو بھی دہیج مانگے سمجھ لینا وہ کتہ ہے اور لڑکی کا باپ جس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق دے سمجھ لینا کی باپ اس کتے کے سامنے ہڈیاں ڈال رہا ہے آج کے اس جلسے کے بعد دیکھیں گے کتنے کتے ہیں اور کتنی ہڈیوں کا مطالبہ کرتے ہیں کتنی لڑکیاں آج دہیج نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے آدمہ تیائیں کر لیتی ہیں آئیشہ کو یاد کرو احمد آباد کی ساورمتی جیل میں ڈپکی لگانے والی اور کود جانے والی اس آئیشہ کو یاد کرو کلکتہ کی اس لڑکی کو یاد کرو سلیم کی اس بیٹی کو جس نے حیدر آباد کے اندر بینا جہیز کے شادی کر لے جانے والے اس آدمی نے حیدر آباد کے اندر بیس ہزار روپے میں بیس دیا تھا اور وہ لڑکی درندوں کا شکار ہو کر پنکھے پہ لٹک جاتی ہے اور پھانسی کے تحتے پہ لٹکتے ہوئے اپنے باپ کے نام ایک لیٹر دے جاتی ہے کہ ابو کیا میں تمہارے اوپر اتنی بوجل ہو چکی تھی اتنی بھانی ہو گئی تھی کہ لڑکے کی حقیقت بھی تلاش نہیں کی آپ نے اور جس نے بغیر جہیز کے شادی کرنا چاہا آپ نے فٹ سے اس کو میرا ہاتھ پکڑا دیا اور آپ نے اس کے ماں باپ کا پتہ بھی نہیں لگایا میں لٹ چکی ہوں میں برباد ہو چکی ہوں اب میں اپنی اصلی شکل آپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو نہیں دکھانا چاہتی ہاں میری ایک چھوٹی بہن ضرور ہے فاطمہ میں اس کو گھر چھوڑ کر آئی ہوں اے ابو جان اس کے لیے ایک نصیت کرتی ہوں آپ کو یہ جملے سننے کے لائق ہیں اس نے جو لیٹر میں لکھا تھا اور وہ لیٹر آج بھی کلکتہ میں سلیم کے پاس موجود ہیں اس لیٹر کے جملے یہ تھے میرے ابو وہ چھوٹی میری بہن فاطمہ نام کی میری بہن ابو جان اس کو چھوڑ کر آئی ہوں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے حیدر آباد کی اوٹل میں بیس ہزار روپے میں میں نیلام کر دی گئی اور درندوں نے میری عزت و عبرو کو چھلنی چھلنی کر دیا میں اب بھاگ کر آپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ناپاک چیرہ دکھانے کے لائق نہیں رہی ہوں اس لیے میں نے مر جانا بہتر سمجھا ہاں ابو جان میں اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کے لیے ایک نصیت کر رہی ہوں اس کے پڑا ہونے سے پہلے آپ اتنا کما لینا آپ اتنی محنت کر لینا آپ اتنا جہیز اگھٹا کر لینا کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تھا کہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے حیدر آباد میں خودکشی کر کے مرنے والی کلکتہ کی اس جمیلہ میں دہیچ مانگنے والوں کو کتہ کہا ہے اور اس دہیچ کو ہڈی کہا ہے کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کے کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا آج کے اس جلسے کے بعد دیکھیں گے کتنے کتے ہیں اور کتنی ہڈیوں کا مطالبہ کرتے ہیں آج کے بعد جو بھی دہیچ مانگے سمجھ لینا وہ کتہ ہے اور لڑکی کا باپ جس کو اس کی ڈیمانڈ کی مطابق دے سمجھ لینا کی باپ اس کتے کے سامنے ہڈیاں ڈال رہا ہے کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا چاہے امیر کی بیٹی ہو چودری کی ہو سرمایہ کار کی ہو ایم ایل اے کی ہو ایم پی کی ہو کوئی بھی ہو یہ میری کرسی ہے یہ میری امانت ہے میں اس میں خیانت نہیں کرنا چاہتا جو سچائی تھی وہ میں نے بیان کر دیا ہے میرے بھائیو معاشرے میں اس کو کون سمجھے گا کون اس سے عبرت حاصل کرے گا میں جانتا ہوں کہ کتہ اور ہڈی کہنے کے بعد بھی جہیز رکے گا نہیں بیس سال سے اب تک نہیں رکا تو اب کیا رکے گا لیکن احساس پیدا کرو احساس اس جمیلہ نے کیا کہا تھا کہ میری بہین کے لیے اتنا کما لینا اتنا کما لینا کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تاکہ میری بہین کو وہ تن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑے یہاں اندھیرہ تھا محمدہ اندھکارم محمد آئیں گے اندھکارم ناشم اندھیرے کو ناش کر دیں گے محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے اوہ آچ بھوپرتی پریمڑا مایا مد بشار دا تب دیو مہراج ممدہ ستو مہ گیتا مرمو چھشت سمنجی یاتی تتا تت پششبو نر اتی شروط واتھا درشتہ پرم بسمیں مہ گیتا چطور بھراترم دیو کرشیامی کلچھیم بھون تو باندھوا دیو سوا شنا اترشتا شرم شروداری سدوشکا اچھلا پیلنگ اچھے دین سربچو مکو ممم مسلنے او سانسکارا آخری نبی جب اس دنیا میں آئے گا اس کے اور اس کے ماننے والوں کی پہچانی ہوگی شرم شروداری وہ لمبی داڑی رکھیں گے شرم شروداری لمبی داڑی رکھیں گے داڑی میں گانٹ نہیں لگائیں گے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا داڑی تو لمبی ہوتی ہے لیکن گانٹ لگا لیتے ہیں ایسے گول گول گھوما لیتے ہیں بال بڑے کر کے یہاں جھوڑا سا رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی گول سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے ایسے ناریل کا گچھا سر پر رکھ لیا شرم شروداری لمبی داڑی رکھیں گے لیکن گانٹ نہیں لگائیں گے صدو شکا اپنے سر کے اگر پورے بال چھلائیں گے لیکن ٹکی نہیں رکھیں گے چوٹی بہت سے ہندو بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پورے بال کار لیں گے یہ چھوڑ دیتے ہیں ٹکی ہندو بھائی کہتے ہیں شنکر جی کی ٹکی سے گنگا جمنا نکلی ہے گنگا جمنا جو نکلی ہے وہ شنکر بھگوان کی جھٹا سے نکلی ہے ٹکی سے نکلی ہے کتنا بدل گیا ہے ادھر شنکر جی کی ٹکی ہے گنگا جمنا اور ادھر زمزم حاجرہ پانی کے لئے دول رہی ہیں پانی نہیں مل رہا ہے اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہی جبرہیل نے پر مارا اور زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا یہاں اسماعیل کی ایڑیاں ہیں یہاں شنکر کی جھٹا ہے ٹکی ہے کچھ تو ہے جو مل رہا ہے اور چیک چیک کے کہہ رہا ہندو بھائیو آؤ تمہارا کھویا ہوا دھرم ہمارے پاس ہے ہم تمہیں دے رہے ہیں لے لو آپ کا بچہ پانچ سال کی عمر میں گائب ہو جائے اور پندرہ سال کے بعد جرجیس کو ملے اور پندرہ سال کے بعد جرجیس آپ کی بیٹے کو واپس کرے لیجئے آپ کا بیٹا آپ کہو گے نہیں میرا تو پانچ سال کا بچہ تھا وہی دو تو کتنا بڑا بے وکوف باپ ہوگا ارے پندرہ سال پہلے کھویا تھا تیرا بیٹا پندرہ سال کے بعد اب وہ بیس سال کا ہو گیا ہے پانچ سال کا تھا وہ جب کھویا تھا پندرہ سال کے بعد بیس سال کا اب بیس سال کا بیٹا تجھے دے رہا نہیں صاحب وہ تو کالی شلڈ سفید پینڈ پہن کے گیا تھا وہی چاہیئے ہمیں وہ تو پانچ سال کا تھا وہی چاہیے ہمیں کتنا بڑا بےوقوف ہوگا وہ باپ جو پندرہ سال کے بعد اپنے بیٹے کو پہچان نہیں پا رہا ہے آپ کا مذہب جس کنڈیشن میں تھا اس میں دھول لگ گئی ہے اتنے سالوں کے بعد آپ کا کھویا ہوا دھرم ہم تمہیں دے رہے ہیں آپ کا کھویا ہوا نبی ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب ہمارا جیسا تھا بیسا دو آپ ہی کی کتاب تو کہہ رہی ہے اس کی پہچان ہی ہوگی شرم شروع دھاری لمبی دھاری رکھے گا گانڈ نہیں لگائے گا سر کے بال چھلائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے اچھا لاپی مندروں میں گھنٹا نہیں بچائیں گے زبان سے آلاپ کریں گے بلائیں گے زبان سے ہم ہی لوگ بلاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا لاپی اچھی جگہ پر کھڑے ہو کے آلاپ کریں گے زبان سے آزان دیں گے اس سے بھی بڑی پہچان ایک اور بتائی گئی لنگ اچھے دین خط نہ کرانے والے ہوں گے انتی مریشی کے ماننے والے لنگ اچھے دین خط نہ کرانے والے ہوں گے لیجی صاحب اور کیا چاہیے خط نہ تو یہودی بھی کراتے ہیں عیسائی بھی کراتے ہیں لیکن آپ کی کتاب تو کہہ رہی ہے انتی مریشی آخری نبیو اس کے ماننے والے خط نہ کرائیں گے اور انتی مریشی کون ہوگا جو چاند کے دو ٹکڑے کرے گا انگلی کے اشارے سے یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے اور یہ دنیا جانتی ہے چاند کے انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کرنے تورنے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہے آپ کی کتاب کہہ رہی ہے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا انتی مریشی ہوگا اس کی پہچان یہ ہوگی اس کی اور اس کے ماننے والوں کی کہ وہ لمبی داڑی رکھیں گے داڑی میں گانٹ نہیں لگائیں گے سر کے بال چھلائیں گے تو چھوٹی نہیں رکھیں گے اوچھے سور میں آلہ کریں گے کہتات آزان دیں گے لنگچہ دین خطنا کرائیں گے سارو بھکچہ مط bombom hani اور سب سے بڑی ایک پہچان ہی ہوگی کہ وہ سارو بھکچ ہوں گے سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے سارو بھکچ سب کچھ کھانے والے سبزی بھکیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے لیکن ہر گوشت نہیں کھائیں گے یہ بھی آپ کی کتاب کہہ رہی ہے ہر گوشت نہیں کھائیں گے بینا کولنچ پشوشتے شام بینا کول بینا منطر کے ان کیا کوئی جانور حلال نہیں ہوگا وہ جس جانور پر منطر کول پڑھیں گے منطر پڑھیں گے یعنی بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر جس جانور پر چھوڑی چلائیں گے وہی کھانے یوگ ہوگا وہی کھائیں گے بینا کولنچ پشوشتے شام وہ بینا کول بینا منطر کے کوئی بھی جانور حلال نہیں کریں گے سب کچھ کھائیں گے سبزی بھی اور گوشت بھی لیکن ہر جانور نہیں کھائیں گے بلکہ منطر جس جانور پر پڑھیں گے وہی کھائیں گے اور ان کو کیا کہا جا رہا ہوگا مسلینے مسلینے مسلون تو ہی جاتے دیودشا دنیا ان کو مسلمان کے نام سے جان رہی ہوگی آج بھی آپ کی کتاب میں لکھا مسلون تو ہی جاتیودشا مسلون تو دنیا اس کو مسلمان کے نام سے جان رہی ہوگی ہندو بھائیوں میں چلے جاؤ انہوں نے رام کو بھگوان کا درجہ دے دیا اور کرشن جی کو بھی بھگوان کا درجہ دے دیا آپ دو رامائنے خرید کے لے آئیں اور پڑھیں والمی کی رامائن بھی لائیں اور رام چرتمانس بھی لے آئیں رام چرتمانس جو تلسی داد جی نے لکھی ہے وہ ابھی جدید نئی ہے وہ نئی ہے تلسی داد جی والی وہ نئی اس میں بھگوان کا درجہ دے دیا رام کو اور والمی کی جی کی رامائن میں والمی کی جی نے رام کو بھگوان مانا ہی نہیں ہے رام کو انسان مانا آج بھی دونوں رامائنیں موجود ہیں والمی کی جی رام کو ایک کالپرک منوش انسان مانتے ہیں اور تلسی داد جی نے ان کو بھگوان کا درجہ دے دیا ہے میرے بھائیو اب آپ پڑھئے والمی کی جی کی رامائن میں صاف طور پر لکھا ہے جب رام کی پتنی سیتا کا حرڑ ہوا اور راوڑ لے کر جب گیا ہنمان و لکشمن جب شری لنکا سے راوڑ کے چنگل سے جب سیتا جی کو چھوڑا کے لائے تو سیتا جی رام چندر جی کے پاس جاتی ہیں اور ان کا آشیرواد لینے کے لئے ان کے پیر چھونے لگتی ہیں ان کے پیروں پہ گر جاتی ہیں تو رام چندر جی نے اپنی پتنی سیتا کو پیر نہیں چھونے دیئے بلکہ ان کے دونوں کاندے پگڑ کر ان کو اٹھا دیا کھڑا کر دیا کہا یہ کیا کر رہی ہو کہا آپ کو پرارام کر رہی ہوں آپ کو نمشکار کر رہی ہوں آپ کے پیر چھو رہی ہوں تو رام چندر جی نے جو جملے کہے جو شبد کہے وہ بالمی کے رامائن میں رام رامائے نما رام رامائے شد ستیم مستی سیتا تو میرے پیر مچھو میں تو تیرا رام ہوں سیتا تو میرے پیر مچھو میں تو تیرا رام ہوں رام رامائے نما ایک رام تیرے رام کا بھی ہے ایک رام تیرے رام کا بھی ہے رام رامائے نمہ سیتا تو اس کے سامنے سر جھکا جو تیرے رام کا رام ہے یعنی ایک اللہ کے سامنے سر جھکا رام رامائے ستیم مستی اس لیے کہ رام کا ہی رام سچا ہے رام رامائے نمہ اس لیے کہ رام کا ہی رام سچا ہے یہ سیتا جی کو رام چندر جی نے کہا جو والمی کی رامائن میں آج بھی موجود ہے رام چندر جی نے اپنے پیر نہیں چھونے دیئے نہیں چھونے دیئے اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ کوئی باپ کتنا بھی بزرگ ہو لیکن بیٹا اپنے باپ کے پیر نہیں چھون سکتا اپنی ماں کے بھی پیر نہیں چھون سکتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ تلاش کرے یعنی خدمت کر کے جنت میں جانے کی کوشش کرے لیکن ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں کے پیر چھوئے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروگے وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا اور فوراں کہہ دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو یعنی پہلے عبادت اللہ کی اور اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا احسان کیوں کہا احسان میں ہر نیکی شامل ہے باپ کے پیر میں در دورہ ہے تو اس کا پیر دمانا احسان ہے اگر باپ کے سر میں در دورہ ہے تو اس کا سر دمانا احسان ہے باپ بستر پر لیٹا ہوا ہے چاہتا ہے کہ بیٹے لیٹے لیٹے بور ہو گیا ہوں ذرا گھر کے باہر مجھے تہلا دو گھر کے باہر ذرا مجھے ہوا کھلا دو تو بیٹے کی ذمہ داری ہے اپنی پیٹ کی اوپر لاد کر اپنے باپ کو گھر کے باہر کا چکر لگوائے گھومائے باپ بیمار ہے تو اس کا علاج کرائے یہ احسان ہے احسان ہر اس نیکی کو کہا جاتا ہے جو ماں باپ کو جس نیکی کی ضرورت ہے ماں باپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو پورا کر دینے کا نام احسان ہے اس لئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کے پیر دباؤ یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو بلکہ یہ کہا وَبِلْ وَالِدَيْنِ احسانا تمہارے باپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت اس کی پوری کرو یہ احسان ہے یہ احسان ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَقَ الْكِبَرَحَدُهُمَا اُكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِوَلَا تَنْهَرْهُمَا جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں بڑھابے کو پہنچ جائیں تو تم ان سے اُف بھی مت کرو ہوں بھی مت کرو یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں مثلاً میرے باپ بیمار ہیں بستر پر لیٹے ہیں اور میں کمپیوٹر پر کام کر رہا ہوں بہت ضروری امپورٹنٹ بیجنس کا کام اور باپ لیٹے ہیں بیٹا جی ابو ایک گلاس پانی لا دو ہوں کمپیوٹر بند کیا اور گئے پانی لا کے دے دیا اللہ کی قسم ثواب نہیں ملے گا کیوں تم نے اُوہ یہ تمہارے موں سے جو نکل گیا یعنی باپ نے پانی مانگا اور تم کمپیوٹر پر کوئی امرجنسی کام کر رہے ہو اچانک بیٹا جی ایک گلاس پانی لا دو اٹھے لائے دیا پلایا اپنے ہاتھ سے ان کا سر پکڑ کے پلایا سب کچھ کیا لیکن اُوہ جو نکل گیا اس نے تمہاری اس نیکی کو برباد کر دیا قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلَّهُ مَا أُوفُ جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں تو تم ہوں بھی نہیں کرو یہ ہے باپ کا درجہ یہ ہے باپ کا مقام لیکن اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ تم اپنے باپ کے پیر چھو نہیں چھو سکتے کیونکہ سر جھکانا صرف ایک اللہ کے سامنے جائز ہے اور آگے یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا آئے 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 آئ سکتی ہے اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے بندہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور کسی کو نہیں میرے بھائیوں اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں ان لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب کے مہان پرشوں کو انسانیت سے نکال دیا لیکن دنیا میں ایک دھرم ایسا ہے اور وہ ہے اسلام جس میں آج بھی محمد الرسول اللہ کو بھگوان کا خدا کا اللہ کا درجہ نہیں دیا گیا ہے ہم نے اپنے مہان پرش کو انسان ہی کا درجہ دیا ہے اور انسان ہی رہنے دیا ہے قرآن چیخ کر اعلان کرتا ہے قل ان نما انا بشارم مسلکم آئے نبی کہہ دو کی میں تمہاری طرح کا ایک بشار ہوں کہہ دو کی میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں تم چلتے پھرتے ہو میں بھی چلتا پھرتا ہوں تم اڑتے بڑھتے ہو میں بھی اڑتا بڑھتا ہوں تم شادی بیعہ کرتے ہو میں نے بھی شادی بیعہ کیے تمہارے ماں باپ دادا پر دادا تھے تمہارے بھی ماں باپ دادا پر دادا تھے تمہیں بچے تھے تمہارے بچے تو میرے بھی بچے تھے تمہیں بخار آتا ہے سر میں درد ہوتا ہے دخ اور گم پہنچتا ہے مجھے بھی بخار آتا ہے سر میں درد ہوتا ہے دخ اور درد ہمیں بھی پہنچتا ہے خوشیہ میں بھی پہنچتی ہے قل انما انا بشارم مسلکم یوحیلیہ ہاں فرق اتنا ہے ہم میں اور تم میں ہمارے پاس جبریل قرآن لے کر آتے ہیں اور تمہارے پاس نہیں آتے ہیں اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام آتا ہے اور تمہارے پاس نہیں آتا ہے بس یہی مقام میرا بڑا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور تمہیں نبی نہیں بنایا اللہ نے تمہیں پیغمبر نہیں بنایا اور مجھے پیغمبر بنایا ہے مجھے قرآن اتارا اور اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے اس مقام نے اس مرتبے نے مجھے بہت بلند کر دیا ہے انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے